اسیر دادا اور دلدادا انشے سیریل چوالیس وائنشا شارق علی بوریت کی وجہ یعنی آپا کے سکائپ پر ہونے والی فیمنس سوسائٹی کی طویل میٹنگ تھی فارغ ہوئیں تو سائیکلیں لے کر سیر کو نکلے پھول بن کے گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتی بل کھاتی پگڈنڈیا اور دونوں سائیکلیں ساتھ ساتھ کوہی رمز کے دامن میں سبزہزار پر سائیکلیں گرا کر لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گئے میں نے پوچھا فیمنزم کیا ہوتا ہے یعنی آپا بولیں سیاسی تحریک کہلو یا سوچ کا انداز موجودہ یا ماضی کے سماجی رویے اور تجربے جن کا سامنا عورتوں کو رہتا ہے اگر تنقیدی نظروں سے پرکھے جائیں تاکہ مساوی حقوق کی راہ ہموار ہو سکے تو یہ فیمنزم ہوگا سیاسی معاشی اور سماجی میدان میں عورتوں کو طاقتور بنانے کی عالمی تحریک کیا میں فیمنسٹ بن سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا بولی کیوں نہیں؟ آزادی اور انصاف کو سب کا حق سمجھنے والے مرد بھی فیمنسٹ ہوتے ہیں اٹھارہ سو اٹھالیس میں نیو یوک میں سینیکا فالز میں ہونے والا کنونشن اس تحریک کا آغاز تھا لیکن انیس سو ساٹھ کے یورپی سماجی انقلاب نے اسے مزید طاقت بخشی مشرق میں بھی کئی انفرادی آوازیں اُبھری کوئی مثال دیجئے میں نے بات کو طول دیا بولی انیس سو پینتس میں تہران کے خوشحال خاندان میں پیدا ہونے والی فروغ فررغزات ایک بہترین مثال ہے ذاتی دکھ شائری میں کچھ یوں جھلکا کہ عالمگیر نسوانی علمیہ کی علامت بن گیا پبلک سکول سے تعلیمی آفتہ فروغ نے مصوری بھی سیکھی سولہ سال کی عمر میں ادھیڑ عمر پرویز شاپور سے شادی ہوئی ایک سال بعد اکلوتا بیٹا کامیار پیدا ہوا علمیہ کہاں ہیں اس میں میں بے سبرایا بولی یہ شادی عمروں کے فرق کے سبب طلاق پر ختم ہوئی شخصی آزادی اور شائری کے لیے فروغ کو کامیار سے جدا ہونا پڑا وہ یہ دکھ کبھی نہ بھلا سکی ایک سال بعد اس کی نظموں کی پہلی کتاب اسیر شائع ہوئی اسی سال ذہنی حالت اتنی مخدوش ہو گئی کہ ذہنی ہسپتال میں داخل ہونا پڑا بہتر ہوئی تو نو مہینوں کے لیے یورپ گئی اور دوسری کتاب دیوار شائع کی انتصاب بچڑے ہوئے شوہر کے نام تھا پھر تیسرے مجموعے نے اسے بھرپور احتجاجی آواز کے طور پر عدبی حلقوں میں متعرف کیا انیس سو باسٹھ میں اس نے جزامیوں کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنائی جس کا عنوان تھا سیاہ پناہگاہ اس فلم کو بین الاقوامی شہرت اور انعامات ملے انیس سو تریسٹھ میں یونیسکو نے فروغ کی زندگی پر دستاویزی فلم بنائی اور ممتاز فلمسازوں نے اس کی جرتمن شائری اور زندگی کو اپنا موضوع بنایا پھر چوتھی کتاب تولد دگر چھپی اور آخری کتاب پرانے موسم پر نیا یقین اس کی جوان موت کے بعد منظر عام پر آئی وہ اپنی ماں سے مہربان ملاقات کے بعد جیپ میں گھر سے نکلی اور ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر بتیس سال کی عمر اور شائرانہ اروج میں اس دنیا سے رخصت ہوئی فروغ روایتی شادی میں جکڑی ہوئی ایرانی بلکہ مشرقی عورت کی مضاہمتی آواز ہے بیوی ماں اور طلاقی آفتہ عورت کے دکھ کی علامت کوئی نظم سنائیے اس کی یعنی آپہ کچھ دیر خاموش رہیں پھر کوہ رمز کی سمت دیکھتے ہوئے بولیں اس کی نظم اسیر کے ابتدائی مصرے کچھ یوں ہیں میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو میں تمہیں کبھی گلے نہ لگا سکوں گی تم کھلا آسمان ہو اور میں پنجرے میں اسیر چڑیا ہو سکتا ہے سلاخوں کے پیچھے نادیدہ ہاتھ مجھے حیران کر دے اور میں تمہاری سمت پرواز کے لیے پر کھول سکوں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی